اسرائیلی فوج کا بیروچ شہر میں امارت پر فضائی حملہ اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا اتوار کو لبنان کی وادی بقا اور عائن اردب سمیت دیگر علاقوں میں ایک سو پانچ شہری شہید درجن و زخمی اسرائیلی فوج کا حزباللہ کے ایک سو بیس مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر بھی بڑا فضائی حملہ چار یمنی شہری شہید انتیز زخمی اسرائیل کے غزہ حملوں میں مزید اٹھائیس فلسطینی شہید امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مشرق بستہ میں وسیع جنگ سے بچنا ہوگا یہ ضروری ہے لبنان کی کشیدہ صورتحال اور فلائٹس بند ہونے سے کئی پاکستانی فیملیز بیروت میں پھنس کر رہ گئیں جیو نیوز سے گفتگو میں بیروت میں پھنسی پاکستانی فیملیز نے بتایا ملک شام کا راستہ غیر محفوظ ہو چکا ہے پاکستانی سفارت خانے کا رسپانس سست ہے پاکستانی اسے کہا جا رہا ہے کہ ترکی کا ویزہ خود لے کر نکل جائیں پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کو تاحال کسی خصوصی پرواز کی ہدایت نہیں کی گئی حکومت کی ہدایت پر فلائٹ آپریشن پلان دیا جائے گا پی ٹی آئی کارکنوں پر شیلنگ کے خلاف کی پی حکومت کا قانونی کارروائی کا فیصلہ مشیر تلات خیب پختون خواب ایرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ حکومت نے مارل ٹاؤن جیسے سانحے کا پروگرام بنایا تھا راول پنڈی شہر اور موٹر وے مخبوظہ کشمیر کا منظر پیش کر رہے تھے پی ٹی آئی کارکنوں پر براہ راست شیلنگ اور فائرنگ کی گئی ایڈوکیٹ جنرل کی پی سے قانونی کارروائی کے لیے کہا جائے گا سیکیٹری طلاب پی ٹی آئی شیخ وقا سکرم نے کہا بار اکتوبر کو میاں والی فیصل آباد اور ملتان احتجاج ہوگا مولانا فضل الرحمان نے موجودہ پارلیمنٹ کے منڈیٹ پر سوال اٹھا دیا نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا کہا اس پارلیمنٹ کا منڈیٹ نہیں کہ وہ ترمیم کرے یہ پارلیمنٹ اتنی بڑی آئینی ترمیم کی حق دار نہیں جالی قسم کی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا نائنصافی ہے عدالتی ٹھانچے میں جو تبدیلی لائی جا رہی تھی وہ عوامی مفاد میں نہیں تھی اس پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتے اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے چار ستمبر کو قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا تھا کہ فارم پنتالیس کی ہو یا سنتالیس کی اب یہی حکومت ہے اسی سے کام لینا ہے حکومت کے نمبر پورے ہیں جب چاہے آئینی ترمیم کر سکتی ہے پیپلز پارٹی کے راہنما اور سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انام میمن کا دعویہ عدرباد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جلسہ کرنا ہر پارٹی کا حق ہے لیکن وزیر اعلیٰ خیبہ پختونخواہ جو کر رہے ہیں وہ درست نہیں آرٹیکل 63 اے نظرسانی اپیلوں پر سمات آج ہوگی چیف جسس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ سمات کرے گا جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان بندو خیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی لاجر بینچ کا حصہ ہیں مزدوری کے لیے پنجگور میں رہنے والے ایک ہی خاندان کے سات افراد دہشتگردی کا شکار گھروں میں کورام، لواہتین غم سے نٹھال، علاقے میں فضا سوگوار دہشتگردی کا نشانہ بننے والے مزدوروں کی نماز جناز آدھا کر دی گئی جہاں بحق ہونے والوں میں شجابات سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹا بھی شامل ساجد، شفیق، فیاض، افتخار، خالد، سلمان اور اللہ وسایہ آپس میں رشتے دار تھے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج دو روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے پارٹی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری سلاف سے متاثرہ افراد میں امدادی چیک تقسیم کریں گے پیپلز لائرز فورم کے کنونشن سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو سے صوبائی بزراء، عرقین اسمبلی اور پارٹی کے رہنما ملاقات کریں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا وفاق حکومت کی چھے وزارتیں اور ڈیر لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کا اعلان محمد اورنگزیب نے بتایا کہ ڈیر لاکھ اسامیاں ختم کرنے سے وفاقی حکومت کے اخراجات میں واضح فرق پڑے گا چھے وفاقی وزارتیں ختم کرنے پر عمل درامت جاری ہے دو وزارتوں کو زم اور کیپٹل آتھارٹی کی وزارت کو ختم کیا جا رہا ہے اس سال فائلرز کی تعداد گزشتہ سال سے دگنی ہو گئی ہے سٹینڈ بائی پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے میں وزیر آزم شہباز شریف کی قیادت کا اہم کردار ہے انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کا آج آخرے دن گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا امکان ذرائع کے مطابق وزیر آزم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع پر غور ہو سکتا ہے گوشوار جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے 28 ستمبر تک 29 لاکھ گوشوار جمع ہو چکے ہیں گزشتہ سال 28 ستمبر تک 14 لاکھ گوشوار جمع ہوئے تھے مہنگی بجلی آئی پی پیس سے معاہدوں اور تنخہ دار طبقے پر بھاری ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج لاہور میں احتجاجی دھرنے سے خطاب میں لیاقت بلوش نے کہا حکومت نے بجلی بلو میں کمی کے معاہدے پر عمل نہیں کیا حکومت کو فرار نہیں ہونے دیں گے کراچی میں بھی جماعت اسلامی کا دھرنا مونم زفر کا کراچی کا مقدمہ لڑنے کا عظم کہا عوام کو ریلیف دلانے کے لیے حکومت اور مافیاز کا پیچھا کرتے رہیں گے جماعت اسلامی کے جانب سے حیدر آباد ملتان گجنوالہ ڈیرہ غازی خان شکار پور سکھر لارکانہ لو اردیر نوشہرہ کرک اور مانسیرہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا رحیم یار خان کچھے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں تین ڈاکو ہلاک ہو گئے ڈی پیو کے مطابق ہلاک ڈاکو پولیس کیمپ پر حملے اور تین اہلکاروں کے قتل میں ملوث تھے پسور میں پھول نگر کے علاقے میں پولیس وین پر حملہ فائرنگ سے زیر حراست ایک ملزم ہلاک ایک ملزم سرکاری رائفل چھین کر فرار دو ملزمان اور چار پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے مفرور ملزم کے گاڑی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں حسن نصر اللہ کی شہادت پر مختلف شہروں میں احتجاج کراچی میر ریلی کو ایمٹی خان روٹ کے قریب روکے جانے پر مظاہرین مشتعل ہو گئے ہنگام آرائی اور پتھراؤ پولیس کے جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ تصادم کے دوران پتھر لگنے سے چھے پولیس اہلکار اور متعدد صحافی اور کیمرامین زخمی ہو گئے اسلام آباد میں سیف غزہ کیمپین کے زیر احتمام نیشنل پرائس کلپ کے باہر مظاہرہ پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر سابق سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ سمیت دس مظاہرین کو گرفتار کر لیا پوجہ والا میں دوسری شادی کرنے پر خاتون نے سابق شوہر کے گھر کو آگ لگا دی سامان جل گیا سابق شوہر کا بھائی جھلس کر زخمی پولیس کے مطابق ادنان نے تین سال قبل بیوی کو طلاق دے دی تھی ہفتے کو دوسری شادی کی تھی اتوار کو ولیمہ تھا امریکہ کی پانچ ریاستوں میں طوفان ہیلن کی تباہ کاریاں فلوریڈا جارجیا ورجینیا ساؤت اور نارٹ کرلائنوں میں امواد کی تعداد نواسی ہو گئی طوفان کے باعث کئی سڑکیں پل تباہ لاکھوں سارفین بجلی سے محروم بحالی کا کام جاری نپال میں طوفانی بارشوں کے بعد سلابی ریلوں نے تباہی مچا دی دریا بپھر گئے مختلف حادثات میں ایک سو پچاس افراد جان سے گئے صرف دارالحکومت کھٹمنڈو میں سینتی سموات ہوئیں سلابی ریلے میں دو بسیں بہ گئیں دارالحکومت کے کچھ حصوں میں تین سو بائس میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ وزیر آزم شہباز شریف کا نپال میں سلاب سے جانی مالی نقصان پر اثار افسوس ایک بیان میں کہا نپال کے ساتھ مکمل یکجہدی کے ساتھ کھڑے ہیں مکمل مدد کے لیے تیار ہیں موسیقی رقص اور فنون لطیفہ کا حسین امتزاج آج کانسل کراچی اور جیو کے اشتراک سے ورل کلچر فیسٹیول کے چوتے روز دو تھیٹر ڈرامے اور ملکی اور غیر ملکی ڈینس گروپس کی پرفارمنس فیسٹیول پینتیس روز تک جاری رہے گا غیر آباد جزیرے پر پھنس جانے والے ربوٹ کا نورتھ امریکن باکس آفیس پر راج ہالی ووڈ اینیمیٹیڈ کومیڈی فلم دو وائل ربوٹ نے ریلیس کے بعد پہلے ویکنڈ پر ہی ساڑھے تین کروڑ ڈالر یعنی نو ارب اکھتر کروڑ پاکستانی روپے سے زائد کمالی ہے موسیقی